اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک وردہ پھر سے آپ کو سلام بڑھ لیتا ہے اور میچ کی جو سیگنڈ اننگ ہے وہ کمپیٹ ہو چکی ہے اور پاکستان اور سویڈیا کا جو میچ ہے اس کا رضا جبا ہے اور وینر ہم سب کو بتاتا کہ یہ کون جو ڈیو ہوگی تو آسٹریلیا ہی اس میچ کی ویننگ ٹیم ہے پاکستان نے کوشی ضرور کی اچھی فائٹ کری لیکن میں آپ کو ای بات بتا دیوں کہ پاکستان یہ میں جو ہارا ہے اچھی فائٹ کر کے ہارا ہے وہ چودہ رن سے صرف ہارا ہے لیکن آسٹریلیا نے اپنے جو پرائنگ بارڈرز ہیں پریگنگ بارڈرز جائے ان کے ان کو نہیں ٹرائے کیا ان سے بہت کم عوض کر آئے آسٹریلیا نے جو ان کے بیٹسمن ہے نا ان سے ہی بالنگ کروائی تو ہم اس بات پر نافش نہیں ہوں سکتے کہ ہماری ٹیم نے فائٹ کرا ہماری ٹیم نے فائٹ نہیں کرا ہماری ٹیم نے پارٹ ٹائم بارڈرز کیا رنز سکور کیے چال مکتے ہماری بہت جلدی گرنے ہی تھی ہندر سے پہلے ہی ہمارے چال آؤٹ ہو گئے تھے لیکن باور ایفی اچھی پارٹنرشپ لگی ایفی ایک بہت ایسے پیار ہیں جنہوں میں سپورٹ کرتا ہوں اور انہوں نے اپنے بل بوتے بے اپنے ٹیلڈ کو ننوایا ہے ایفی کو ہن سپ جو ہے پہلے پہنڈ نہیں کرتے تھے لیکن تہار عبد نے کبھی کبھات والین میں بھی اچھا پرفارم کرلیتے ہیں مابر نے اچھی پارٹنک کر رہی بابر نے دونوں ہی میچز میں اچھی پارٹنک کر رہی اور امید کرتے ہیں اگل یہ آنے والے میچز میں بھی اچھا پرفارم کر رہے لیکن پاکستان جاگہ ہے وہ اپنے دونوں کے دونوں لوگ مہم میچ ہارے رہ آئے اب کسی بھی ورلڈ کپ میں شروعات جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ پہلے آپ پہ وارما میچز ہوتے ہیں اور اگر آپ وارما میچز ہی آنکے جا رہے ہیں تو آپ سوچیں گے ٹیم پہ جن مولال ہوتا ہے نا وہ بر کس لیوی کا ہوتا ہے آسٹریلیا جو ہے وہ دونوں میچے کھے اپنے آنکے بڑھائی اور پاکستان اپنے دونوں میچے مہار بھی سواری مہدوب کارک کرتا ہوں پاکستان دونوں میچے ہار رکھے اپنا آنے والے میچے جو ہے وہ کھے لیں گا اور پاکستان کا آسٹریلیا سے بھی میچے پاکستان کا بھی پیلا میں جو ہے وہ ٹرائیڈ والے دنیتھرلنڈز ہے نیتھرلنڈ کی سائیڈ اچھی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا اور باقی فیلنگ یہ اگر بات کریں تو پاکستان کی بولنگ تو بیسے بھی تھرک کلاس رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فیلنگ بھی تھرک کلاس رہی ہے کیپنگ میں اس بار انہوں نے جو موقع دیا تھا وہ ریزوان کے جو بیک اپ پہ کیپر لکی رہے ہیں محمد حارس کو محمد حارس جو ہیں وہ بھی پرچی سے کم نہیں ہے کیونکہ پر فارم تو وہ کرتے ہی نہیں ہے نا وہ صرف کھونے کی کام آتے ہیں جیسے ایک وسیم دونیر ہیں ساتھ میں بیٹھنے وسیم دونیر کا میکلپ بھی دیفع ہوگا اچھی فیلنگ دا بولنگ میں بھی بیسے بھی وہ جھنڈے گائنے میں لگے گا تو فیلنگ میں بھی انہوں نے جھنڈے گا رہے ہیں اس کے علاوہ جو محمد حارس ہیں انہوں نے بھی آتھ فیلنگ میں جھنڈے گا رہے ہیں اور اسٹم برک چھوڑا ہے اور گٹانوں کے بیچ سے بولنے آنے لگ نگل رہی تھی ای ریمبر کہ سیفی ایک میٹ میں کمبیک کر رہا تھا اور سیفی ہماری شان سفراز احمد کراچی وانبہ تاج ہے وہ اور ایک میٹ میں کمبیک کر رہا تھا تو ایک سٹم بس سفراز ہو گیا تھا اور یقین کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے اگینس اتنی انکالیاں اوہری باپ پوسٹنگ تھی نا جس کا میں آپ کو بتائیں بتا بتانے کی کیا باتیں ہم سکتے ہوں گے تو بہنتا ہے اس بھی چاری کو باریاں دی گئی تھی لیکن وہ ہی چیز اگر رضوان کر دے تو وہ معاف ہیں لب اور اگر حارس کر دے تو اس کو بھی معاف ہے تو بات کو ہی یاد آتی ہے کہ جب دوسرے پیر کھیلی ہو گئے ہیں تو پاکستان کا نام ہوتا ہے لیکن جب آپ کے اپنی پسند کے پیر کھیلی ہو گئے ہیں تو پاکستان ڈیو بھی بھاڑ رہے ہیں وہ آپ کے اپنی جوائیس ٹی بیر کے لیے ہیں آپ کو کیا بھی سنیں گی بوت یہ ہی بدہ ہے پاکستان کر گئے ہیں ہم لوگ جو اتنے پیچھے بیٹھے ہیں اور دنیا جو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پوچ گئی ہے ہمیں اپنے جس جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہمیں اپنے من پسند انسان کی جو غلطی ہے نا وہ غلطی نہیں لگتی اور وہ ہی انکرچو کی دوسرا کرتا ہے جو ہمارا اینڈنگ نہیں کہہ لیں آگست ہے ہم اگست ہے اس کی ہم چھوٹی سی غلطی کی تلاش میں رہتا ہے نمبر ون ٹی وی ٹی ٹوائنٹی پہ پاکستان ہو رہے ہیں ایک سیریز آنے کے بعد جس بندے کو کیپٹنسی سے اڈا دیا تھا آج پاور کی کیپٹنسی کے اوپر کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں کتنی ہوانا ہم سیریز دیتی ہیں اور کیا آپ کوت ان کی پرفارمنس رہی ہے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں ایک دو میں اشیر کپ میں کیا پرفارمنس رہی ہے سب جانتے ہیں کیا ان کی کیپٹنسی ہے یہ سب جانتے ہیں چاہیے پانچ جگٹ کے بعد ہمیشہ دو سو رنگز یا انٹھو بچالسن کی پارٹنرشپ لگوانا اس کے بعد مہنچ ہی آلوا دینا سب جانتے ہیں اس کے علاوہ آج میں نے ایک چھوٹا سا جو ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تھی میں نے یہ پڑھی تھی کہ تین جو سلیکٹ کی ہے وہ ان زبان حق نے اور بابا آزم نے اپنی مرضی سے کی ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی پروگرم یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ دور ہو گئے اب اس بات میں کتنی سادار رہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیونکہ سوشن میڈیا کا دور ہے اور کبھی کسی کو ایرو بنا دیا جاتا اور کبھی کسی کو ویلن بنا دیا جاتا ہے پتہ نہیں یا لوگی افیشل سٹیٹمنٹ تھی یا نہیں تھی یہ کیلئی ایک چھوٹی سی میں آج ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تھی اور ان زبان پر آپ تو ویسے بھی لوگوں کی کیریئے کھانے میں ماہر ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ جو پیئر اچھا ہو وہ ہی اچھا کیپٹن بھی ہو وہی اچھا نیڈن بھی ہو وہی اچھا چیز سنیکٹر بھی ہو اندوامر حق نے آپ لوگوں کو نہیں پتا گوگل اس پر یوٹیوب پر آپ کبھی سرچ کریے گا آسین کمال کی اٹھکا تھا زبردست قسمتر لیفٹ اینڈ بیٹسمنٹ تھا اندوامر حق اس کا پورا کریئر کھا رہے اس کے اوپر باقائدہ آٹیکلز میں کبھی دیٹیل میں اس کی ویڈیو بناوں گا کہ اندوامر حق نے پورا اس کا کجھنے فتمبر کیا اس کے علاوہ اندوامر حق نے فواد آلم کو سنیکٹر ایسے جو ہے وہ بکھولی انکار کر دیا تھا کافی مہینے جیوی تھی باتیں گئی تھی فواد آلم کیا گیا اس لیگے فواد آلم جب ٹیر میں واپس آجتے تو میں نے چار سنچریز سکور کر دی تھی تو اس پر اندوامر حق نے بھی کافی جی باتیں گئی تھی کہ سٹائل ایسا ہے یا نیسا ہے لیکن کیونکہ اندوامر حق کا جو نیابل ہے وہی بابان آزم پر نیابل ہے اور بس بابان آزم آئے ہیں اس کے بات سے فواد ایک سیز میں نہیں چلے اس بات فواد کا نام نشان کریں گے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد ابباس ایک بہت شاندار والر فی لیکن افسوس کے دوستی آری نہیں ہے تو وہ بھائے وہ بھائے میں نے ایکسا لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ دھوپ میں میچز کھیلے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک چھوڑا سا میسیج یہ جنگا کہ بھائی آپ دھوپ میں میچز مت کھیلو بھائی آپ لوگوں کو اگر پریکٹس کرنا ہے تو پریکٹس کریں دوستی اپری پریکٹس کریں کی پکنے کی پریکٹس کریں باپر آزم کے فین بننے کی حبر دستی کے ایسے ہی آپ کو ڈیپ میں جگہ بنیشفتی ہے شکریہ پریکٹس کریں بھائی آپ کی چانس نہیں ہے اور یہ کراتی سینگو بھائی چلو شابا شکل ہو گئی چلو بھائی تکراثے طرح تکر ہے بھائی ہم چھول گر ہے تو بھائی کراتی سینگو بھائی یہ بھائی دوان سے نیدان نیا کیا بنوہوں کو بھائی 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 پھر زی پریکٹس کرن کا میچ نیکسٹ نینلنگ کے اگنسٹ اور لیٹسی اور لیٹسوپ کچھا پرپارم کریں اور ویڈ کپ جو ہے وہ پاہ تیرے سے سٹارٹ ہے وہ انشاندہ پوشیش کریں گے ویڈ کپ کے تنمیان زیادہ ویڈیو اپلوٹ کریں ہمیں ہم زیادہ زیادہ سبورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ یوی گنیک رہیں اب ایک معذب میں وہ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں ہے جو جس کو بابر آزم پسند ہے تو مجھے بابر آزم پسند رو اے بھائی مجھے پرفارمنس پسند ہے نائیٹی سکھ سے جو ہے وہ میں میچز دیکھتا آرم میں نے بڑے بڑے سٹارٹ دیکھیں میں نے وسیم وقت ٹیون کے میان رات ابھی میں نے میچز دیکھیں تو میں اتنے بڑے بڑے لیگل کے بیئرز کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں میں نے آسٹریلیانز کی جو ہے وہ ٹیم جو تھی اس کے سالے بیئرز دیکھیں میں نے تو امی عزب رستی بابر کوئی دم ہیرو نہیں مانتا آپ لوگ مانتے ہیں تو بھائی وہ آپ لوگ کے مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے بابر ازب اچھے بیٹسمن ہے پاکستان کی شان ہے میں مبھی بے مسئلہ بڑھتا ہوں میں بھی ان کا فین ہوتے بھی غلط چیز تو منع میری آدت ہے خلط چیز پیانس سیفی کی آگینھ بھی بولتے تھے امریزہ کے آگینھ بھی بھولتے تھے شائن آ فریدی کے آگینھ بھی بھولتے تھے عبدالرزاک کے آگینھ بھی بھولتے تھے اکرام یونس وقت یونس کی بات کروں میں یونس اور یونس پر بات کرتے تھے اور وسیم اکرم کی آگیس تو ہم سب میں ہی بات کی ہے کیونکہ 96 کے جب جس آج ہو گئے تھا اکرم جو ہے وہ ایڈرڈ ہو گئے تھے اور پاکستان جو ہے وہ میٹھ بہت بہت ہوتی تاہ آرہا تھا میں آج تب وہ میچ نہیں بولا 96 کا واقر یونس کی جو ہے واقر یونس بڑے ڈیو سب سے بڑے ڈیو سب سے رائن پیٹھے اپنے اور واقر یونس کے ساتھ ہی ہوگا تھا کہ اجھے دے جانے واقار یونس کی بہت پیٹھے دا رائے تھے وہ میں سے نہیں بتایا تھا پہر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پہنے ٹیم میں گیارے سٹار ہو جاتے تھے اب آپ ایک سٹار کو اتنا بڑا بنا جائے کہ وہ دوسروں کو اپنے سارے آنے رہی دیتا لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے پیر لوگ کو اوپر لے کر رہے ہیں کہ خود ہی اوپر چلے جائے سفرہ آگاں گا میں نے دیکھا تھا کہ وہ نوے نمبر پر بیٹنگ کرنے آتے تھے اپنی بیٹنگ کے چکر میں نہیں پڑتے تھے ہر کسی کو آ لے دی اور پھر میں نے دو ہزار وائس سے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں دیکھا جب ہمارے کیپٹین بابر آزم نے پاور پلئر میچ کا بروات کر دیا ہم مجھے ایسا لڑا رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے اتنا بڑا موقع ہے اس میں شاید وہ رضوان کے ساتھ اپنے نہیں آئیں گے لیکن وہ بندے نے اپنی زد نہیں چھوڑی تی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں پورے وہ ہنڈڈڈ کے نیچے سٹائیڈڈ سے کھئے ہیں اور ٹی پی سکس انہوں نے ہٹ نہیں گا پھر بات وہی نا کہ بات دکھ لے گی تو بہت دور تک جائیں گی اور میں پھر آپ لوگ آپ مجھے کھا لیا نہیں گے ہم لوگوں کو بڑا لیں گے گا خیر دولہ وہ آپ کھلی میچز کھلنی ہیں آپ نے اور جو آپ ریٹیم سنک کیسے وہ آپ کے سامنے ہیں دو دنیا چاہ کھان چکے ہیں اور وہ کہتا ہے نا کہ کرما ہٹ بڑی گردی طریقے سے کرتا ہے ہٹ بیک جب ہوتی ہے نا کرما کی تو بھائی بڑے گردے طریقے سے ہوتی ہے اور سپائر لائی ریم کرے ہیں سپورٹ دوائی زائری بات ہے جہاں پہ ہمارا پاکستان کا فلائگ ہوگا تو کوئی بھی ہوگی ہم اسے سپورٹ کریں گے لیکن دوسرے ہیں یہ آپ گراؤنڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں لیٹسی کہ کب تک دوسرے ہیں یہ چندھتی ہیں اور غنط انہوں نے کر رہا ہے تو محمد ازوان کا ایفیسی کھان انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر ہم اپنے لئے کھیلتے ہیں تو ہم ذریبوں پار ہو جائیں تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے ان کے اوپر تنکیر میں انتہا ہوتی ہے اور جو کے فین بھی ہیں جس طرح جتنی نظر میں فین ہیں اتنی ہی تعداد میں ان کے آگریز بھی ہو گئے ہیں مجھے اچھے رہتا ہے اچھے پیار ہے لیکن بات ہوئی ہے رجی کہ بھائی آپ پاکستان کی کھیلنے ہیں اب دوستی ہیاری کی نہیں کیا ہوئے ایک ہی ملتا ہے انشاءاللہ انہیر ویڈیو میں مجھے نہیں پتا کہ کس ٹیم کا وام آف مینچ ہے پاکستان کا مجھے یاد تھا تو دیکھتے ہیں کلکس کی ٹیم کا وام آف مینچ ہے اور جو چار سمی فائنلس میں اپنے طریقے سے بولنا ہوں جو مجھے رکھتا نہیں جو ایک تو انڈیا ہے اکا پکا کیا ان کا ہون گراؤں میں ملتا بردستی ہے اب آپ کہیں ایک تو انڈیا ہے مجھے رکھتا ہے کہ سنی فائنلس 2nd انگلینڈ ہے 3rd جو ہے وہ نیوزیلینڈ ہو سپتی ہے اور جو اور ہے وہ آسٹریلیا وہ بھی سپتی ہے اور ساتھ افریقہ بھی سپتی ہے سب کونٹیننٹ کی پچیز جائیں اس میں جو تیم ویڈ کپ آسٹریلیا جیتا ہوا رہتا تو سب کونٹیننٹ کہ میں اپنے ٹائٹل سے تفاہن انگل وائلتا اور کارٹا فائنل میں بہتا ہے تھوڑی سی پرولم انگل ہو جائے اگر انگلینڈ اچھی دینڈ ہو گیا تو دیکھتے ہیں شرنہ آپ سے ملکات ہوگی آپ نے بہت سارا خیان لکھی مجھے دومیں آزر کی میرے چینل تو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی پاس ملتا ہے شرنہ تل آمترس